وحشتِ عشق ناول بہت ہی ایموشنل ہونے جا رہا ہے ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ ابزائی ہو سکے جی تو چلتے ہیں اپیسوٹ نمبر بارہ کی طرف یہ میری زندگی ہے آپ کو کوئی حق نہیں فیصلہ کرنے کا چھزرا نے بھی انہی لہجے میں جواب دیا انہیں اس کی بات سنکے آزر کے لبوں پہ ایک تلق سی مسکراہت ابری چھزرا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اس بے وکوف لڑکی کو سمجھا دیں میری ان لوگوں سے بہت قریبی تعلقات ہیں اور ان کی نہ ہمارے رشتے حراب کرے آزر کی آواز قدرے ہنچی تھی چھزرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نہیں کیا مطلب یہ رشتہ آپ اس سے آگے اس کے کچھ بولا نہ گیا اور اس کے کندوں پہ کسی نے من و وزنی بوئی ڈال دیا تھا نہیں میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں آزر نے تحکیر سے کہا مگر اب جب یہ رشتہ آیا ہے تو انکار نہیں ہوگا آزر انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور حتمی لہجے میں کہا چھزرا کو لگا اس کی آزر کو جانتی ہی نہیں کہ یہ تو کوئی اور ہے تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو تائیمی نے بیچ میں مداخلت کی تائیمی انہیں بول دیں یہ میرے معاملات سے دور ہیں انہیں کوئی حق نہیں میری زندگی کی فیصلے کرنے کا چھزرا کی آنسو مسلسل اس کا چیرہ بھی گو رہے تھے مگر سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو تمہیں کون سا حق ہے تھا دوسروں کی زندگی کی فیصلہ کرنے کا آزر نے تلکی سے کہا اور اسے ان کے لہجے کی کرواہت اپنے روگ پہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور پل بار کے لیے اس کی سانسے تھمی تھی کیا مفقہ پاتے عمل ہیں اس کی کیا کہتے ہیں جس طرح اس نے برسو پہلے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا آج وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے تھے میں نے کسی کسا زبردستی نہیں کی تھی اور اس نے بے دردی سے ہاتھ کی پوچھتے اپنے آنسو ساپ کیے زبردستی نہیں تھی لیکن کوئی راستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا آزر نے بھی حساب برابر کیا سب نہ سمجھی سے ان کے درمیان بحث ہوتی دیکھ رہے تھے مگر دلاور صاحب لا علم نہیں تھی انہیں کچھ نہیں مگر تھوڑا بہت پتا تھا اس رشتے سے انکار نہیں ہوگا سنیا تم نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے سب ہی آزر کے اس طرح رویے پہ حیران تھے امین صاحب نے آگے بڑھ کر شیزرہ کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا تایابو مجھے نہیں کرنی یہ چھا دی شیزرہ روتی وہ ان کے سینے سے لگی دلاور صاحب سوپے پہ سر جھکائے بیٹھے کسی گہری سوچ میں مستقر تھے ساری رات اس نے کانٹوں پہ کٹی تھی اور ایک پل کو چہن نہیں تھا رہ رہ کے اسے آزر کے باتیں یاد آ رہی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ آزر کی گناہگار ہیں مگر اپنے گناہوں کا کفارہ وہ کسی اور کے نام کا ہو کر ادا کرنا چاہتی تھی ادا نہیں کرنا چاہتی تھی ہاں یہ صحیح تھا کہ اس کے دل میں آزر کو پانے کی کوئی حائش نہیں تھی مگر کسی دوسرے کو کیسے وہ جگہ دے سکتی تھی اگر اسے یہ جگہ کسی اور کو دینی ہی ہوتی تھی تو برسو پہلے وہ برہان کو دے چکی ہوتی وہ اس کی بھی مجرم نہ بنتے مگر آزر کی کیا غلطی کہ وہ لا علم تھے شدرہ کی قربانی سے وہ آزر سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی مگر کیا یہ ضروری تھا کہ وہ کسی دوسرے سے رشتہ جوڑے سوچیں اس کا ذہن موقع رہی تھی اور اس کے ذہن میں منال کی وہ ڈائری گھومی جس نے برسو پہلے دو زندگیاں برباد کی تھی وہ ڈائری یقیناً آزر نے آزر نے روم میں ہی ہوگی مگر کہاں وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ گام کیسا ہی کیوں نہ ہو نیند آخر میں عربان ہوئی جاتی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ رہ کرنے میں مسروع تھے جب آزر نے دلاور صاحب کو محاطب کیا چاچو کیا سوچا ہے آپ نے ان لوگوں کو جواب کب دینا ہے آزر نے دلاور صاحب کو محاطب کیا شیزرہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے آزر کی تمانیت چہرے تمانیت زدہ چہرے کو دیکھا جو مکمل اتمنان سے چائے کے گھونٹ با رہے تھے اور دلاور صاحب کی طرف متوجہ تھے جیسے وہاں سے شیزرہ کو وجود یکسر پرموش کر دیا گیا ہو شیزرہ کی مرضی نہیں ہے اس رشتے میں دلاور صاحب نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا اور ان کے چہرے پہ کچھ کھوجنے کی کوشش کی مگر وہاں سرد مہری کے سوا کچھ نہ تھا اوہ کم آن چاچا چاچو اب کیا اس کی مرضی سے چلیں گے آزر نے ناک سے مکھی اڑائی اور کس قدر تنزیہ لہجے میں کہا میرا تو حیال ہے انہیں فون کر کے ہاں کر دینی چاہیے آزر نے جیب سے پون نکالتے ہوئے شیزرہ کا ہونج اکتم خوشک ہوا اور میں بسی آخری حدوں کو چھو رہی تھی آزر ایک دو دن سبرکار جو اتنی کیا جلدی ہے امین صاحب نے ان کی جلد بازی پہ انہیں سردنش کی تھی آزر نے کندے اچھکا کر فون واپس جیب میں ڈال دیا شیزرہ نے اس وقت آزر کو تو کچھ نہ کہا مگر ایک فیصلے پہ پہنچ چکی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ آزر کو کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ وہاں ہموشی بیٹھی ہموشی سے اٹھ کے اپنے روم میں آگی اور آزر کی سردنگاہوں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا شیزرہ اس بلند و بالا آفس بیلڈنگ کے سامنے کری تھی اور اس نے ذہن میں ایک پر پھر پتہ دورایا اور مطلبہ فلور کا لیپٹ میں جا کے بٹن دبایا وہ علی شانہ آفس اس بیلڈنگ کے دس میں فلور پہ تھی اور اس رسیپشن پہ جا کر سیکٹری سے تیمور ملک سے ملنے کا کہا سیکٹری نے تیمور ملک کو پون کر کے شیزی شیزرہ دلاور کی آنے کا بتایا تیمور ملک نے ایک لمحہ ضائع کیا بغیر اپنے آفس میں بلالیا اور اس وقت تیمور حاق کان ملک کے سامنے اس کے آفس میں بیٹھی تھی تیمور انتہائی صبر و تحمل سے اس کے بولنے کا منتظر تھا جو جانے کب سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑی تھی اب غالبا کوئی بات کرنے آئی ہیں آہرکار تیمور ملک نے بار کا آغاز کیا جی وہ میں شیزرہ کو سمجھ نہیں آرہا تھا وہ بات کا آغاز کہاں سے کرے جی وہ میں سن رہا ہوں تیمور نے اسے واپس چھپ ہوتے ہوئے دیکھ کے دوستانہ لہجے میں کہا آپ پلیز اس رشتے سے انکار کر دیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی شیزرہ نے سر جھکائے دیمے لہجے میں کہا کیوں نہیں کر سکتی تیمور ملک نے نرم لہجے میں پوچھا یہ میرا پرسنل میٹر ہے امید ہے آپ سمجھیں گے آپ پلیز میری گھر فون کر کے انکار کروا دیں شیزرہ نے منت پر لہجے میں کہا نہ جاتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہو کہ پلیز آپ روئے نہیں تیمور نے فورن ٹیشو باکس اس کے سامنے کیا مگر شیزرہ سر جھکائے بیٹھی رہی میں انکار کرا دوں گا آپ ٹینشنل نے تیمور ملک نے اپنے محسوس نرم لہجے میں کہا بہت شکریہ آپ کا شیزرہ کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا مگر آپ کو انکار کی وجہ بتا سکتی ہیں ایک دوست سمجھ کر تیمور ملک نے دوستانہ لہجے میں پوچھا میں نہیں بتا سکتی شیزرہ نے جھکے سر کے ساتھ ندامہ سے کہا چلیں آپ کی مرضی مگر امید ہے کہ وہ وجہ آزر امین نہیں ہے تیمور نے مسکرا کہ ایک چھوٹا سا دھماکہ کیا اس نے بیجگینی سے سر اٹھا کر تیمور ملک کی طرف دیکھا اور اس کا دل جکبار کی دھڑکا رنگت پیلی پڑ پال میں پیلی پڑی اون ہوں ٹینشن نہیں لیں وہ بس جب ممہ نے رشتے کی بات کی اور جب اور جس طرح آزر کی طرف دیکھا تھا تو بس وہ اب سر کھ جاتے میں مسکرا کے بتا رہا تھا شیزرہ کے لب سل چونکہ تھے آپ کو کوئی غلط پہمی ہوئے شیزرہ نے لڑکڑاتی آواز میں کہا پسینے کی ننی نیسی بھوندی اس کے ماتے پہ نمدار ہوگی اوپ ایک تو آپ بہت جلدی پرشان ہو جاتی ہیں اس بات تیمور ملک کے لہجے میں حف کی تھی ہم ابھی بھی دوست بھی تو بنے ہیں تو وہ جیسے اسے یاد دلارہا تھا شیزرہ دوست بننے کی بات پہ آنکے پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی لڑکی ضرورت سے زیادہ سیریس تو تم تیمور کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ کر شیزرہ سے ٹکر مار کر ٹکر مار مار کر نہ سمجھی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اچھا یہ بتائیں چاہیے ہیں کورٹنگ تیمور نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا نہیں پلیس کچھ نہیں بس ہمیں چلوں گی شیزرہ پوراں وہاں سے کھڑی ہوئی آپ تو ایسے ڈر کے کھڑی ہوئی ہیں جیسے خدا رہاستہ زہر منگوانے لگاتا تیمور نے مو بناتے ہوئے کہا شیزرہ بے اکتیار مسکرائی تھی اوہو آپ مسکراتی بھی ہیں تیمور نے مسنوئی حیرانگی سے کہا میں چلتی ہوں اور ایک بار پھر شکریہ آپ کا شیزرہ نے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس کیا شیزرہ آفیس بلڈنگ میں سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف بڑی تو اپنے دھیان میں تھی اور کسی نے زوردار ٹکرائی مقابلے اسے گرنے سے بچائے شیزرہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو آزرہ اپنی پوری وجہات کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے اور ایک لمحے کا فصو تھا کہ جو دونوں کو کے بیچ چھہرہ اگلے ہپالہ آزرہ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا وہ سمبل کے پیچھے ہٹی اور اگلے ہپالہ ان کی طرف دیکھے بغیر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاری کی طرف تیزی سے چلے گی آزر نے حیرت سے سوچا ہی اس کے یا کیا کام اگلے ہپال غصے سے ان کی کنپٹی کی رگیں تنگی وہ شیزرہ کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہے تھے چام ہونے کوئی تھی آزر ابھی تک گھر واپس نہیں آئیتے شیزرہ کا دل کسی انجانے خطشے کے تحت دھڑک رہا تھا وہ دلی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آزر کس بارے میں علم نہ ہو کہ وہ تیمور کے آفیس کس کام گئی تھی مگر یہ ناممکن تھا آزر نے آج خود اسے وہاں دیکھا تھا اور اب یہ آزر کی ہموشیوں سے ہولائے دے رہی تھی تایبو اور بابا جان ٹی وی لانچ میں ٹی وی دیکھ رہے تھے مسروف تھے اور ساتھ ساتھ سیاست پہ تبادلہ خیال کر رہے تھے اور ان سے کچھ پاس لے پہ دادو ہاتھ میں تصویر لیے بیٹھی تھی شیزرہ اسے ہوتا یمین کے پاس کچھر میں کھڑی تھی جب آزر آنڈی طفان کی طرح گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے شیزرہ کے سار پہ پہ پہنچے شیزرہ نے سیمی سیمی نگاہوں سے سار اٹھا کر انہیں دیکھا ان کی آنکیں شوالے برسا رہی تھی کیا کرنے گئی تھی تم آج تیمور ملک کی آفیس آزر نے قدرے چلا کر درستی سے اسے پوچھا شیزرہ کوئی جواب نہ دے سکی وہ بس ٹکٹکر آزر کا چہرہ دیکھ رہی تھی میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے آزر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا آزر پاگل ہو گیا ہو گیا تیابو نے آگے بڑھ کر شیزرہ کا بازو آزر کی مضبوط گریب سے چھڑوایا پوچھے اس سے کیا کرنے گئی تھی تم آج تیمور ملک کی آفیس آزر کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا بس اس کا باز نہیں چاہ رہا تک سامنے کھڑی لڑکی کا دماغ ٹکانے لگا دے شیزرہ تم تیمور ملک کی آفیس گئی تھی تیابو نے کچھ نا سمجھی اور حیرت سے اسے دیکھا اور زمین میں نظریں جمعے کھڑی تھی آنسو اس کے گال بھی گوہ رہے تھے کیوں بیٹا بتاؤ مجھے تیابو پیار سے اسے پوچھ رہتے ہیں مجھے نہیں کرنی ہے شیزرہ نے روتی ہوئے کہا کیوں نہیں کرنی شادی جواب دو آزر تلخ لہجے میں بول رہے تھے شیزرہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا جن کی آنکھوں میں سپا کیا تھی یہ میری لائف ہے آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے شیزرہ کا جواب ضبط جواب دے گیا تھا کیوں کیا کمی ہے تیمور میں جو اسے شادی نہیں کرنا چاہتی آزر تلخ لہجے میں سوال پوچھا اور اس کا سوال جواب تو شیزرہ کے پاس بھی نہیں تھا جواب دو ورنہ میں ابھی کال کر کے ہاں کر رہا ہوں انہوں نے حتمی لہجے میں کہا اور اس کی بات سن کے شیزرہ ترڑ پی اٹھی وہ دلاور صاحب کی طرف بڑی بابا مجھے نہیں کرنی شادی شیزرہ بے تحاشہ رو رہی تھی آزر اگر تمہیں میری بیٹی کا وجود اس گھر میں اتنا ہی ناغوار گزر رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے اپنی بیٹی کو لے کے دلاور صاحب نے آزر کو محاطف کر کے ٹھنڈے لہجے میں کہا آزر نے حیرت سے اپنے عزیز عزیز آز چاچو کی طرف دیکھا اگر مجھے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مجزے کے حلاف کرنی ہوتی تو آج سے چھ سال پہلے اس کی شادی برہان سے کر چکا ہوتا اسے یہاں سے بیجنا نہیں وہ دھیمے لہجے سے کہتے ہوئے آزر کو بہت کچھ جتا رہے تھے اور آزر تو جیسے سن ہو گئے تھے شیزرہ اپنا سمان پیک کرو ہم جانے رہیں گے دلاور صاحب نے ضبط سے کہا اور ان کے لئے یہ بولنا آسان نہیں تھا مگر جو دل پہ گزری سو گزری دلاور ہم آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرو اس خیال پر تمہارا بھی برابر کہا کہیں کیوں جاؤ گے تم یہاں سے اس گھر سے امین صاحب نے دلاور کو سمجھاتے ہوئے رسان سے کہا نہیں جا میری بیٹی کو آنسو ملے میں وہاں نہیں رکوں گا میں کل سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں آزر پہ برس رہے ہیں یہ آزر ان کے سامنے سر جگائے کھڑے تھے ایک تو بیٹی چلے گی کیا دوسری کو بھی جیتے جی مار دوں ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی شاہی یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب آزر پہ چلا رہے تھے اور آج سے پہلے انہوں نے آزر کو کبھی سخت لہج میں بات نہیں کی تھی آزر ان کے بیٹے سے بڑھ کے تھے اور آج اپنی بیٹی کے آنسو نے انہیں یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا آزر نے کہہ رہا لدھ نگاہوں سے چیزرہ کی طرف دیکھا اور بینہ کچھ پلٹے گھر سے نکل گئے تائیمی انہیں پیچھے سے آوازیں دیتی رہے گی جانے رات کے کس پیر آزر گھر لوٹے وہ سیدھا دلاور صاحب کے روح میں کی طرف بڑے وہ جانتے تھے کہ اس وقت جاگ رہے ہوں گے انہوں نے دروازے کا لاک گھمایا اور دروازہ بینہ آواز کے کھلتا چلا گیا اور اندر داخل ہوئے دلاور صاحب ریکنگ چیئر پر آنکھیں مہدے بیٹھے تھے اور آہستہ ایسا قدم اٹھاتے ان کے سامنے جاگ کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بال ان کے قدموں میں بیٹھ کے اور دلاور صاحب نے آنکھیں کھول کے انہیں نہیں دیکھا بلکہ مگر پلکوں میں ایک موتی ٹوٹا اور آبازر ان کے گھٹنوں کے اوپے سارا کے حاموشی سے بیٹھے تھے بہت دیر تک دونوں کے بیچ خاموشی خائر رہی اور ایسی پہلی بار تھا جب چاچو بتیجک بیچ بہت دیر تک خاموشی رہا امسوری چاچو پلیز آپ ناراض نہ ہو آزر نے اسی پوزیشن میں ان کے گھٹنے پر سار رہا کر کہا مگر دلاور صاحب نے کوئی جواب نہ دیا چاچو پلیز ناراضگی حتم کریں آزر نے سر اٹھا کے برے لیجے میں کہا دلاور صاحب نے آنکھے کھول کے انہیں دیکھا اور اس وقت وہیں دس سالہ آزر جو ہر چھوٹی چھوٹی بات ان سے شیئر کرنے کرتے تھے مگر وقت بہت کچھ بدلتی ہے شیدرہ کی جانے کے بعد ان دونوں کرشتہ بھی ویسا نہیں رہا تھا دلاور صاحب کو پوری بات تو نہیں پتا تھی مگر اس رات جب آزر نے شیدرہ کو یہاں سے جانے کا کہا تو وہ صرف یہی جانتے تھے کہ آزر شاید شیدرہ کو پسند کرتے ہیں اور آزر اور شیدرہ کے درمیان ضرور کچھ ہے مگر منال کی شادی شدہ زندگی کا سوچ کر وہ اس بات کو زبان پر نہ لانے کی حمد نہیں کر سکے جب شیدرہ نے ان سے جانے کی بات کی تو انہوں نے بیٹی کے گھر بچانے کے لیے دوسری بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی مگر وہ ہر پر اسی احساس نظامت میں جلے تھے کہ بیٹی کے لیے دوسری کو خود سے دور کر دیا مگر آج جب آزر اور شیدرہ کو ایک دیکھنا چاہتے تھے تو آزر کا شیدرہ کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر آگے بڑھنے سے روک دیا روک رہا تھا چاچو میں نے کبھی نہیں چاہا آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں آپ بغیر نہیں رہ سکتے آپ جانتے نہیں نا آزر ان سے پوچھ رہے تھے یا انہیں بتا رہے تھے میں اپنے بچی کو روتے میں نہیں دیکھ سکتا دلاور صاحب وہ بڑے باپ لگ رہے تھے جو اپنے بچوں پر دنیا کا کار بیٹھے ہوں شیدرہ کا تذکرہ سنکر آزر کے لب پینچھے تھے آپ مجھے معاف کر دیں آزر نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا میں تم سے نراز نہیں ہوں دلاور صاحب نے نرم لہجے میں کہا آزر نے اپنے بالوں میں ان کا ہاتھ کلمس محسوس کیا دلاور صاحب اس وقت دادوں کی کمرے میں بیٹھے تھے جب دادوں نے ان کی ہموشی نوٹ کر کے ان سے سوال کیا کیا ہوا دلاور اتنے ہموش کیوں بیٹے ہو دادوں نے اپنے بیٹے کے اترے چہرے کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم سارج کو آئے بیٹھے تھے بس شیدرہ کے وجہ سے پریشان ہو انہوں نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی کیوں پریشان ہو میری بچی کے وجہ سے دادوں نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے پوچھا اما اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے اب اس کی عمر اب اس کی شادی کی عمر بھی ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی رشتے پر آزی نہیں ہے اور میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ کرنا نہیں چاہتا دیلاور صاحب نے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتا دی ہاں بہت خوش ہموش رہتی ہے میری بچی پتہ نہیں اسی اتنی سی عمر میں کون سا روگ لگائے بیٹھی ہے اس کی عمر کی لڑکیاں کیسے تتنیوں کی طرح ہستی کھیلتی پھرتی ہیں دادوں نے ایک تھنڈی آب بھری اور ہوا کے سپورٹ کی دادوں دروازے پہ کھڑی دایا بو اور دای امین نے ان کی باتیں سنیتی فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا امین صاحب نے ان کے کندے پہ ہاتھ رہ کر انہیں تسلی دی ہاں بھائی صاحب شزرہ بچی ہے مان جائے گی وہ شادی کے لیے سلمہ نے بھی انہیں تسلی دی دلاور مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی امین صاحب نے تمید با دی جی بولے بھائی جن دلاور صاحب پوری طرح ان کی طرح متوجہ تھے ہم آذر کے لیے شزرہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں امین صاحب نے سر چکائے کہا اور جیسے ہی بھائی صاحب شزرہ مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں اگر آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی سلمہ تائی نے بھی امید بھرے لہجے میں کہا بھائی جان آپ کا ہر حکم ساراں کو پر مگر اس بارے میں ایک بار آذر سے رائے لے لیں دلاور نے بغیر کسی ہیلو ہجت کے کہا اور پرسو پہلے جب منال کی محبت میں انہوں نے شزرہ کو خود سے دور جانے دیا تھا تو وہ شاید نائنصافی کی برپائی کرنا چاہتے تھے امین صاحب نے آگے بار کر اسے گلے لگا لیا آذر مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تائی امی دودھ کے گلاس لے کے آذر کے روح میں داخل ہوئی تو آذر بیٹ پر ٹانگی پھلائے لیپ ٹاپ میں مصروف تھے جی امی جان بولیں انہوں نے سر اٹھائے بغیر مصروف سے بغیر مصروف سے انداز میں کہا تمہیں اب شادی کر لینے چاہیے تائی امی نے تم ہید باندھی آذر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ گردن ہلائی تمہیں کوئی پساند ہے تو بتاؤ انہوں نے ججکتے ہوئے پوچھا نہیں کوئی نہیں انہوں نے حتمی لہجے میں کہا آج ذہن کے پردے پہ کسی کی شعبہ نہیں لے رہی تھی یا انہوں نے خود پہ بند باندھ لیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ تم شدرہ سے شادی کر لو تائی امی نے رسان سے کہا آذر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے انہیں ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور پھر بھی یہ یقینی بے یقینی حیرت میں بدلی اور حیرت کی جگہ تیش نے لے لی وہ اپنی جگہ سے کرنٹ کھا کے کھڑے ہو گئے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا یہ آپ کیا بول رہی ہیں وہ شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے ایسا کیا بول دیا وہ بچی ہر لحاظ سے تمہارے لیے دروست ہے تائی امی اپنی ہی دن میں تھی اور آذر کی نگاہوں کے سامنے برسو پہلے کا وہ منظر لہ رہا ہے جب شزرہ نے بے دردی سے انہیں ٹھکرایا تھا وہ کسی سوالی کی طرح اس کے راستے پہ کھڑے تھے مگر آبو یہ سب پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اس مقام سے پلٹنا ان کے لیے آسان نہیں تھا آرام سے سوچ سمجھ کی جواب دو کوئی جلدی نہیں آئیتا یہ منی آرام سے کا اور ان کے روم سے نکل گئی انہیں لگا کسی نے انہیں بھٹی میں جھونک دیا اور وہ اپنا روم روم جلتہ محسوس کا رہے تھے وحشت ان کے سر پر سوال ہو چکی تھی وہ نہائیت تینش کے حالے میں شیزرہ کے روم کی طرح بڑے اور ایک چھٹکے سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے کمرے میں اندیرہ چھایا نائٹر بلب کی مدم سی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی شیزرہ بیٹ پہ ہر چیز سے بے نیاز سو رہی تھی وہ جن جلاتے ہوئے اس کے سر پہ گئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا پکڑا اتنی شدید تھا کہ شیزرہ کے موہ سے بے اختیار چیخ نکلتے نکلتے رہ گی آزر اگلے ہی پال اپنا دوسرا ہاتھ اس کے موہ پر رکھ کے بیٹ پہ جھوکے تھے اور ایک ہاتھ اس کے بازو زور سے پکڑ کے رکھا تھا اور اچانک افتاد سے شیزرہ گھبر آگے اور آنکھیں پھاڑ کے اس کے ملگجے اندیرے میں آزر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جن کے ماتے پر پڑے لا تداد بال نمائیات میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی گھڑیا پان پہ اتر ہوگی آزر نے دبے دبے لہجے میں گراتے ہوئے کہا پہلے ہی جملے کی برچیاں شیزرہ کو اپنے رگوں پہ اترتے محسوس ہوئی احسان توہین سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھارائیں کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری محبت میں اتنا پاکل ہوں برسو بعد بھی تمہاری راہ میں کھڑا ہوں گا اور اس کے لہجے میں درشتی تلخی تغییر پن اس حساب محسوس ہو رہا تھا آنکھوں سے آنسو نکل کر آزر کے ہاتھ پہ گر رہے تھے مگر اب تو جیسے پتھر کے ہو چکے تھے چلی جو میں زندگی سے ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے وہ جیسے اب بے بس ہو چکے تھے انہوں نے اس کے موہ پہ ہاتھ اٹھایا اور وہ اٹھ کر گہری سن سے لینے لگے اور سیم کے آزر کو دیکھ رہی تھی کیا کیا میں نے اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھا واہ آپ کی مصومیت کو دعا دیتا ہوں میں آج امی نے مجھ سے تمہاری اور میرے شادی کی بات کی محترمہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیا کیا میں نے ان کے ایک ایک جملے میں تنس رمایا تھا شادی کی بات سنکے کو اپنے پیچھے لگاؤ گی اس ہاتھ درجہ ہاتھ تک پہ اس کا چہرہ سے لوگ اٹھا کیا بکواس کار رہے ہیں اس نے بھی جواباً چلا کے کہا چلاو مت جھوٹ بور رہا ہوں میں تو ثابت کرو اس کی طرف گھومے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں پہلے تو اکرار سے کہ مجھے پیچھے لگائے رکھا جب مجھ سے دل بھار گیا تو برحان کی طرف متوجہ ہوگی اور جب اس سے بھی ایسا سوچ بھی کیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ اس حسن کے دیوتا کو بھی دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سپاکیت اور بے رحمی تھی اگر میں غلط ہوں تو تیمور سے شادی انہوں نے جیسے اس کا مزاق اڑایا لہجے میں تنظر رمایا تھا آج بات اس کے کردار پی آئی تھی اگر وہ اب بھی فیصلہ نہیں لیتی تو شاید پوری زند کی حسن یہ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی اور اس کا دماغ سائنس ایک کا رہا تھا آزر کی زبان سے نکلا ہر لفظ اس کے سر پہ تھوڑے برس رہے تھے اور اس نے تندلی آنکھوں سے آزر کی طرف دیکھا مگر جیسے تو وہ بلکل ہی بدل چکے تھے اور آج اس نے اتنے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے بھی یہ یاد نہیں رہا کہ وہ کبھی وہ لڑکی اس کے دن میں بستی تھی مگر اب وہ وہاں کچھ نہیں تھا سارے رستے جیسے نفرت کی پھینٹ چڑھ چکے تھے وہ اب اس کے روم سے جا رہے تھے اور جب شیزرہ نے انہیں بکرا آزر اس کے لہجے میں ارتاش فاضح محسوس کیا جا سکتا تو اس نے بڑھتے قدم روگے مگر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میں تمور ملک سے شادی پھر راضی ہوں شیزرہ نے بیت آسر لہجے میں کہا مگر ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گرا اور آنسو شاید بہت کڑوا تھا اسے یہ کڑوا ہٹ اپنے اندر گھلتی ہوئی محسوس ہی آزر کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا مگر اگلے ہپال وہ اس کے روم سے جا چکے تھے شام ہونے وہ ایک بار پھر تیمور ملک کے آفس میں تھی اور پھر اس کے سامنے برجمان تھی گھڑی کی سنیاں کی ٹک ٹک ماہول میں ارتاش پیدا کر رہی تھی اور یہ واحد آواز تھی جو اس کمرے میں گونج رہی تھی تیمور کے بلکل پیچھے بنی گلاس وال کے پارک روبے آفت آپ کا منظر رمایا تھا اور اسے قسمت آج پھر وہاں لے آئی تھی جہاں آنے کا دوبارہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی تیمور ملک اپنے شاندار آفس نے اس کے سامنے بیٹھے پیپر ویٹ گھوماتے ہوئے ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیتے جو جب آئی بس خموشی بیٹھی تھی نظر اٹھا کر ایک بار بھی تیمور کی طرف نہ دیکھا اور تیمور اپنے آفس کو نہائی دلجسپی سے دیکھنے میں مگن تھا جیسے وہ پہلی بار ہی آفس آیا ہو پندرہ منٹ اور گزر گیا اور اس نے اپنے دن میں سوچا مگر زبان پر لانے کی گلتی نہ کر سکا کچھ دیر اور گزری اور بلاخر اس کا صبر جواب دے گیا محترمہ آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے انتہائی صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے تیمور نے کچھ جل کر مگر نرمی سے کہا آہاں شیزرہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا آپ یہاں کچھ بولنے آئی ہیں نہ تو بات کریں نہ میں تو انتظار کی سوری پہ لٹک کے آدھا ہو گیا ہوں تیمور نے برے برے مو بنا کے کہا جی وہ میں شیزرہ نے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا جی جی میں سن رہا ہوں اسے واپس چپ ہوتے دیکھ کر تیمور نے جلدی سے کہا مبادہ پھر وہ کہیں انتظار ہی نہ کرنا پڑے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں شیزرہ نے روانی سے کہا اور اس ایک جملے کو بولنے کے لیے وہ کب سے حمد جمع کر رہی تھی اور جب یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا اور ایسا لگا کہ اس کے سار پہ کوئی چھے بوجھ ہٹ گیا ہو تیمور کو لگا کہ اس کے پاس کوئی چھوٹا بامب پھٹا ہو وہ اپنے جگہ سے اچھلا اور بے جگنی سے شیزرہ کو دیکھا کیا میں مان لوں دیکھا شیزرہ نے اس بات سے سر ہلا دیا تو حضرت آپ نے منع کیا اسے جیسے آپ تک کی شیزرہ کی بات پہ یقین نہیں آیا اس وقت میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی شیزرہ نے ایک علاقی دلیل پیچھ کی آپ کرنا چاہتی ہیں تیمور نے حیرت سے پوچھا اس بار بھی شیزرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ آزر تیمور نے کچھ بولنا چاہا آپ کو کوئی غلط پہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بس یہ رشتہ میرے لئے متوقع نہیں تھا اس لئے میرا رد عمل ایسا تھا شیزرہ نے ہوت کو سنبھالتے ہوئے کہا شیزرہ تیمور کے لبوں پہ مسکراہت دوڑی تھی اوہ اچھا آپ نے اس دن میری بات کی نفی نہیں کی تھی تیمور نے جیسے کچھ سمجھتے ہوئے کہا شیزرہ کچھ بول نہ سکی بس میں تھوڑا پریشانتی شیزرہ نے انگلیاں مرودتے ہوئے کہا ویسے اپنی شادی کی بات پہ لڑکیاں شرما جاتی ہیں اور ایک آپ ہیں تیمور نے اس طرف چھکتے ہوئے شرارت سے کہا اور سر جھکا کے رہ گی ایک میں پھر دونوں کے بیچ ہموشی ٹھہر گی آپ نے جواب نہیں دیا چیزرہ نے کچھ دیرے جگتے ہوئے پوچھا کون سا سوال تیمور نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا شادی کا اور اب اس سے بولنا دوبھر ہو رہا تھا وہ تو آپ لوگ جواب دیں گے نا ماما تو روز بابا سے بولتی ہیں دلاور انکل کو پھون کر کے پوچھیں تیمور نے سیڑ سے ٹیک لگاتے ہوئے سنجید کی سکا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں شیزرہ نے اپنے دن میں آیا ہوا جملہ بلاخر بول دیا مجھے کیوں اعتراض ہوگا تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے پہلے انکار کر دیا تھا شیزرہ نے سر جھکائے کہا چھرمندگی سے اور اس کا سر نہیں اٹھ رہا تھا وہ تو میں کب کب بھول گیا تھا دیمور نے اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھینکیو سو مچ شیزرہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دکیلہ جو دیمور کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی آیا دوستوں میں تھینکیو یوں نہیں ہوتا دیمور نے مسکراتے ہوئے کہا شیزرہ کچھ بول نہ سکی ویسے آپ کیسے آئیں میرا مطلب کے ڈرائیور کے ساتھ یا خود دیمور نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا جی میں گاڑی خود ڈرائیور کر کے آئی ہوں شیزرہ نے دیمی جواب دیا اوہو بڑی ہو کوئی خوشک مزاج لڑکی ہو تیمور نے اس کی اڑتی گرتی پلکوں سیاہ پلکوں کی دوریوں میں علشتے ہوئے کہا کیا مطلب اس نے نہ سمجھی سے پوچھا میرا مطلب کے ساتھ میں ڈینر کر لیتے اور میں گھر چھوڑ دوں گا تیمور نے مسکراتے ہوئے بتایا نہیں ابھی مجھے گھر جانا ہے پھر کبھی اس نے شائستگی سے معذرت کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اوکے میں آپ کو پارکنگ تک چھوڑ سکتا ہوں تیمور نے اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا جی بلکل اور وہ اس کو وہ گھر پہنچی تو سب لوگ حال میں جمع تھے اس نے سب کی پریشان حال چہروں پر ایک نگاہ دڑائی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندر آئی کہاں تھی بیٹا آپ سب کتنا پریشان ہوئے تمہارے لیے اسے دیکھتے ہی دلاور صاحب اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے یوں غائب ہو جانے کی وجہ پوچھی اس نے ایک نظر ان کے پریشان حال چہرے کی طرف دیکھا اور ایک تھنڈی آہ ہوا کے سپورٹ کی مہتمور ملک سے ملنے گئی تھی اس نے سپارٹ لہجے میں کہا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی صاحب نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا آزر جولہ تعلقی سے ٹی وی کی چینل بدل رہے تھے ایک پل کو نظریں ترچی کر کے اس کی طرف دیکھا کیوں ملنے گئی تھی امین صاحب نے انجانے حد چکے تحت پوچھا تھا آپ انہیں فون کر کے ہاں بول دے میں تمہار ملک سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں پانے کا گھونٹ بھر کے گلاس ٹیبل پر رکھا سودگی سے سب کی طرف دیکھے سب کے چہروں پر تفکر کی لکیریں ابھی تھی آزر کو اپنی دھڑکنیں ہموش ہوتی محسوس ہوئیں لیکن کل تک تو تم متائی امین نے ایک شکوہ کنار نگاہ آزر پر ڈالی جس پارٹ چہرے کے ساتھ وہاں موجود تھے کل تک نہیں تھی لیکن اب راضی ہوں وہ اعتماد سے بول رہی تھی بول کے رکی نہیں وہاں سے چلی گئی تھی آزر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا دلاور صاحب نے شکایت تھی نظروں سے امین صاحب کو دیکھا اور امین صاحب شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئے وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ شزرا کے ہاں کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور وہ سب ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے آزر کو لگا کہ کسی نے ان کے سر سے محبت کے تھنڈے بادل ہٹا کر انہیں بے اتنائی کی دوب میں ڈال دیا ہو شزرا کا پرسکون لہجہ ان سے حضم نہیں ہو رہا تھا وہ تو اسے اپنے سامنے روتے بلکتے دیکھنا چاہتے تھے مگر وہ تو کسی ٹھہری ہوئی جیل کی طرح پرسکون تھی اور وہ اسی بے اتنائی کی دوب میں اپنے آپ کو جلا رہا تھا کیا کر رہی ہو بیٹا دلاور صاحب نے درازی ناک درازی ناک کو کر کے اندر آتے ہوئے پوچھا آئے نا بابا وہاں کیوں کھڑے ہیں شزرا نے ایک بند کر کے سائٹ پہ رکھتے ہوئے کہا دلاور صاحب آکے اس کے برابر میں بیٹھ گیا پریشان کیوں ہے بابا شزرا نے ان کے پریشان چیرے کو دیکھتے ہوئے کہا کیا تم دل سے راضی ہو تیمور ملک سے کچناؤ کرتے ہوئے پوچھا جی بابا میں دل سے راضی ہوں شزرا نے مسکراتے ہوئے ان کے جہرے ہاتھ اپنی ہاتھ میں دھرا اور مجھے کچھ بات کرنی تھی دلاور صاحب نے تمہید بادی جی بولے وہ پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ تھی کیا آزرت اور تمہارے بیج انہوں نے دنستہ جملہ دورا چھوڑا اور انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے اس بارے میں کیسے پوچھیں شزرا نے چونکر ان کی طرف دیکھا اور اس کا دل یا اکبارگی دھڑکا کیا مطلب اس نے لرسی آواز میں پوچھا نگاہیں شرمنگی کے بوجھ تلے دبگی بنال اور آزر کی شادی کی رات میں نے آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی جب آزر اور آزر آپ کو یہاں سے جانے کے لیے بول رہا تھا دلاور صاحب نے سر جکائے بتایا بہت ضبط کے باوجود بھی پلکوں سے ایک موتی ٹھوٹے دلاور کے ہاتھ پہ گرا اور اب اسے لگا کہ وہ کبھی بھی اپنے بابا کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی کیا آزر آپ کو پسند کرتا تھا انہوں نے ٹھرے ٹھرے لہجے میں پوچھا اس نے اس بات میں سر حالا دیا اور صاحب دلاور صاحب نے عذیر سے آنکھیں بانکانی اور آپ ان کی نظریں اپنے ہاتھوں پہ جمیتی جانا شیزرانے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور اس بار کچھ نہ بول سکی بس سر چکائے روتی رہی تو آپ نے بتایا کہ انہیں کسی کو جب آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو کیا وجہ تھی اس سب کی انہوں نے نا سمجھی سے پوچھا آپ بھی آزر کو پسند کرتی اور سب گھر والے بھی چاہتے تھے تو میں راستے سے ہٹ گئی ویسے بھی میرے لئے سب سے پہلے آپ بھی کی خوشی ہے اس نے سر چکائے جیسے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اس کی یہ قربانی اس کے لئے تو گناہ ہی بن گئی تھی جس کے ذا اس نے پوری زندگی کاٹنی تھی دلاور صاحب کو لگا کہ کسی نے اس کا دل چیٹ کے رکھ دیا ہو تو آزر آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے انہوں نے پوچھا انہیں لگتا ہے کہ میں نے مرضی سے انہیں ٹھکرایا ہے وہ نہیں جانتے کہ میں آپ بھی کی وجہ سے انہیں منع کیا تھا وہ ایک اقدیمی لہجے میں بور رہی تھی آزر کو بتایا کیوں نہیں انہوں نے شاکی لہجے میں پوچھا اگر بتا دیتی تو وہ کبھی بھی آپ بھی اسی شادی نہیں کرتے انہیں یہی لگتا ہے کہ میں ان سے پیار نہیں کرتی اس لئے انہیں ٹھکرایا دیا اگر انہیں زبا معلوم ہوتا تو آپی کا دل ٹوٹ جاتا اور آپی کی حوشی میرے لئے سب سے بڑھ کر ہے آج ان کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی اور وہ بوجھ جو سالوں سے ان کے دل پر تھا آج اتار رہی تھی اور تمہیں ہم سب کو چھوڑ کر چلے گی اور انہوں نے اپنے بازوں میں سمائے ہوئے کہا آپی کی حوشی اہم تھی بابا اس کے آنسو دلاور صاحب کے کندہ بھگو رہے تھے اور تمہارے حوشی میری بچی اور اس کا سر ہلاتے بول رہے تھے